دوستو نو شعبہ یاترہ سے جڑی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پرشاسن پوری طرح سے مستعد ہے لیکن اس کے باوجود بھی ویجو ہندو پریشت کی کول ہے کہ انہیں کسی بھی طرح کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن پرشاسن جو ہے سترک ہے چپے چپے پر پرشاسن لگا ہوا ہے اور کسی بھی ویکتی کو گاڑی کو بینہ چیکنگ کے ادھر ادھر نہیں جانے دیا جا رہا ہے تازہ خبر کے مطابق گرگرام سے ایک تصویر سامنے آ رہی ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر سادو سنت جو ویجو ہندو پریشت کی کول پر شعبہ یاترہ میں شامل ہونے کے لیے جا رہے تھے ان کو رہاست میں لیا گیا ہے روکا گیا ہے اور کسی کو بھی پرمیشن نہیں دی گئی ہے کہ شعبہ یاترہ نکال ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ پرمیشن نہ ملنے کے باوجود بھی ویجو ہندو پریشت ابھی تک اپنی کول پر اڑا ہوا ہے یہ خبر سامنے آ رہی ہے اور ابھی حال ہی میں جب تک یہ خبر ہم ریکورڈ کر رہے ہیں تب تک یہ خبر سامنے آ رہی تھی کہ ویجو ہندو پریشت کی کول ہے کہ شعبہ یاترہ نکالنے کے لیے انہیں کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پرشاسن نے سترکتہ بھرتے ہوئے اس لیے زیادہ سختی کی ہے کیونکہ پچھلے مہینے کی 31 تاریخ کو نو میں اور میوات میں جو الگ الگ جگہوں پر جو کچھ ہوا وہ دوبارہ کسی بھی حال میں ہونے نہیں دیا جائے گا اسی لیے پرشاسن جو ہے سترک ہے ہنسہ ہوئی تھی اور کتنی گاڑیاں فوقی گئی تھی کس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے اور اب اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے نہ تو پرمیشن دی گئی ہے اور نہ ہی کسی کو یاترہ میں شامل ہونے کے لیے آگے بڑھنے دیا جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب پرمیشن نہیں ملی ہے اس کے باوجود بھی کیسے بار بار جو ہے اعلان کر دیا جا رہا ہے کچھ تصویر ہے کچھ اپ ڈیٹ آپ کے سامنے رکھتے ہے تیزی سے اس خبر میں کی اب تک جو کی آج اٹھائیس تاریخ ہے اب تک کیسے حالات ہیں اور کس طہاں کے حالات بنے ہوئے ہیں پرشاسن کی کیسی مستعدی ہے یہ تصویر ہے آپ کی سکرین پر آپ دیکھئے گا سب سے پہلے تو جب صبح پرشاسن کی سترکتہ دیکھتے ہوئے جو ہے وشوہ ہندو پریشت نے یہ کول کی تھی کہ صبح گیارہ بجے سے شعبہ یاترہ شروع ہوگی اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ نو کے آس پاس علاقوں میں دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے جب دھارہ ایک سو چوالیس لگ جاتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اکتریت نہیں ہو سکتے یاترہ جیسی چیزیں نہیں ہو سکتی اس کے باوجود بھی یہ کول ابھی بھی جاری ہے آگے ہم بتاتے ہیں کہ نو میں جو ہے وہ انٹرنیٹ سیوہ بند کر دی گئی ہے تاکہ کسی بھی کوئی وائرل چیزیں جو ہے بھڑکاؤ چیزیں ایک دوسرے تک نہ پہنچا سکے کسی طرح کی سوشل میڈیا کا سہارہ لے کر جو ہے وہ کول نہ دے سکے بھڑک اس کے آگے جو ہے آج پھر سے یہ افسوس جنگ بات ہے کہ نو کے حالاتوں کو دیکھ کر جو ہے اسکول اور کالیجوں کو بینکوں کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے سوچی آپ کی کیسے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کے آگے کی اپ ڈیٹ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیر رات جو ہے پولیس نے تمام ہندو جو نیتا ہیں ان کو بھی حراست میں لیا ہے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی بھی طرح کی گتیبیدی آگے نہ بڑھائی جائے اس کے اس کے لیے جو ہے حراست میں لیا گیا ہے ہندو نیتا کو راجے پولیس ارد سین اقبل کی تیناتی کی گئی ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پرشاسن کی ستکتہ بیریکیٹس لگا دیے گئے ہیں جگہ جگہ پر جو ہے پرشاسن کے لوگ مستعد ہیں اور کھڑے ہیں کسی بھی طرح کی گتیبیدی سے نپٹنے کے لیے اور اسی کے چلتے ہیں یہ تصویر آپ کی سکرین پر کی نو میں جو نلہڑ شب مندر ہے وہاں پر جلی بشک کرنے جا رہا ہے سنتوں کو گڑگاں پولیس نے روکا بجرنگ دل vhp نے پرشاسن دوارہ انمتی نہ دینے کے باوجود بھی یاترہ کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے چلتے ہیں یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں سادو سنت یہ اسی یاترہ میں حصہ لینے کے لیے جا رہے تھے جسے گرو گرام پولیس نے روکا ہے لیکن سوال وہی بنا ہوا ہے کہ ایسی استطی ہونے کے باوجود اور پرشاسن کی انمتی نہ ملنے کے باوجود بھی اگر شوبہ یاترہ پر ہندو سنگٹھن وشوہ ہندو پریشت یا باقی سنگٹھن آڑے ہیں تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے یہ تمام سوال اٹھ رہے ہیں لیکن اسی بیچ دھیان میں رکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ اسی اٹھائیس تاریخ کی یاترہ کو لے کر کسان نیتہ بھارتی کسان یونین کے راشتری پر وقتہ راکیش ٹکیت نے بڑا اعلان کیا تھا اور وہ اعلان یہ تھا کہ اگر اٹھائیس تاریخ کو یاترہ نکالی جائے گی تو ہم بھی اپنی ٹریکٹر ماش نکالیں گے ٹریکٹر یاترہ نکالیں گے ہمارے چار لاکھ ٹریکٹر اور پچیس لاکھ کسان جو ہے ابھی بھی یہی ہیں اور تاریخ اور سمیں سب ہم ہی تیہ کریں گے یہ بڑی چنوتی جو ہے جب بھائی چارہ مہا سمیلن یعنی بھائی چارہ مہا پنچائت کا آئیوجن البر میں ہوا تھا اس دوران راکیش ٹکیت اپنے بھاشر میں یہ سب کچھ بولتے ہوئے نظر آئے تھے یعنی خلی چہتابنی انہوں نے دی تھی کہ وہ بھی ٹریکٹر ماش نکالیں گے اور میباتی بھائیوں کے ساتھ وہ آخری دم تک کھڑے ہیں تمام باتیں انہوں نے اپنے بھاشر میں کہی تھی اور اس کے علاوہ بھی وہ تمام خواب پنچائت کے چودری جو اس مہا پنچائت میں جنہوں نے حصہ لیا تھا اور بھی تمام لوگ جنہوں نے اس مہا پنچائت میں حصہ لیا تھا سب نے یہی بات کی تھی کہ یہ اٹھائیس تاریخ کی یاطرہ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اس شعبہ یاطرہ کا ادیشے جو ہے وہ غلط بتایا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہنسا کے لیے اکساوے کے لیے اس طرح کی یاطرہیں نکالی جاتی ہیں تب ہم یہ عروب لگائی تھے اور ساتھی بھائی چارہ بڑھانے کی بات کہی تھی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی اٹھائیس تاریخ آج ہے یہ صبح کی اپڈیٹ ہے جب تک ہم یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں اس کے آگے کیا تصویر رہنے والی ہے کیا بشوہ ہندو پریشت اپنی یاطرہ کو آگے بڑھائے گا لے کر جائے گا یاطرہ کو بینہ پرمیشن کے یا پھر پرشاسن کے لوگ ان سبھی لوگوں کو کنٹرول کر لیں گے یعنی والا وقت بتائے گا اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی جیسے ہی کوئی آگے اپڈیٹ آتی ہے ہم ترنت آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے بہت شکریہ